کہ تمہارے ہاتھ بھی خدا کے ہو جائیں تمہارے پاؤں بھی خدا کے ہو جائیں یعنی جہاں خدا ہاتھ اٹھائے وہاں تمہارا ہاتھ اٹھ جائے یعنی خدا پاؤں آگے بڑھائے وہاں تمہارے پاؤں آگے بڑھیں یعنی خدا تمہارے پاؤں روک دے وہاں تمہارے پاؤں روک جائیں تو ان معنوں میں خدا آپ کا حسیب ہو جاتا ہے پھر جو بھی تم کرتے ہو مسیح مولی اسلام فرماتے ہیں اس پر خدا نگران اور ذمہ دار بن جاتا ہے پھر تم سوئے ہوئے بھی ہو تو وہ جاکتا ہے اور تمہیں دشمنوں کا قلق ہمہ کرتا ہے اس پہلو سے یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سفورت کر دیں اس ہی میں آپ کی پناہ ہے اس ہی میں ہماری پناہ ہے اور اس سے باہر سب بے امنی بد امنی ہے مسیح موضوع علیہ السلام فرماتے ہیں تم ایسے متقریب بنو کہ جو تمہارے پاس آئے وہ بھی پناہ میں آ جائے ایسے متقریب بنو کہ صبح خود اپنے آپ کو پناہ دے رہے ہو لیکن پہلے اپنے آپ کو پناہ دینا لازم ہے اپنے آپ کو جب خطرات سے بچاؤ گے پھر خدا تمہیں توفیق عطا فرمائے گا کہ لوگ تمہاری پناہ میں آنے لگیں گے ظاہر بات ہے اگر آپ کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو اگر آپ کا سننا خدا کا سننا ہو آپ کے ہاتھ خدا کے آپ کے پاؤں خدا کے تو جو بھی آپ کی حفاظت پر عمل میں آئے گا وہ خدا کی حفاظت پر عمل میں آئے گا ان معنوں میں آپ فرماتے ہیں متقریب کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچائے جاتا ہے لوگ بہت سی مسائب میں گرستار ہوتے ہیں لیکن متقریب بچائے جاتے ہیں بلکہ ان کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچائے جاتا ہے یہاں میں زمناً حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے طرزِ کلام سے متعلق آپ کو متعرف کرا دوں کہ بعض لوگ جو بیرونی اردودان بنے پھرتے ہیں وہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بعض تحریروں پر تذکیر و تانیس پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ وہ نہیں سمجھتے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام بعض دفعہ تذکیر و تانیس میں عربی کا اثر لفظ ذہر نظر رکھتے ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہو اور بعض دفعہ عرف عام کے کلام میں اس کا ذکر کرتے ہیں مسائب نازل ہوتے ہیں اردو میں عام طور پر کہا جاتا ہے مگر مسیح محمد علیہ السلام مسائب نازل ہوتی ہیں بھی کہتے ہیں کیونکہ ذہن میں وہ مصیبت ہے جس کی جمعہ مسائب ہوا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگ بہت سی مسائب میں گرفتار ہوتے ہیں بس بہت سی مسائب سے مراد یہ ہے وہ مصیبتیں جن کا حوالہ قرآن کریم میں دیا گیا ہے جن کی جمعہ مسائب ہے ان میں جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو متقی بچائے جاتے ہیں بلکہ ان کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچائے جاتا ہے مسائب کی کوئی حد نہیں انسان کا اپنا اندر اس قدر مسائب سے بھرا ہوا ہے اس کا کوئی اندادہ نہیں امراضی کو دیکھ لیا جاوے ہزار ہاں مسائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں لیکن جو تقوی کے قلعہ میں ہوتا ہے وہ ان سے محفوظ ہے اور جو اس سے باہر ہے جنگل میں ہے جو جنندہ جاندوں سے بھرا ہوا ہے متقیوں کو اسی دنیا میں بشارتیں ملتی ہیں سچ دنیا میں متقیوں کے اسی دنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کی ذریعے ملتی ہیں اب یہ سوال کہ ہم متقی ہو بھی چکے ہیں کہ نہیں یہ سوال اس وقت تک مبہم رہے گا جب تک خدا طرح کی طرف سے ہمارے تقوی کی شہادت میں نازل نہ ہو اور یہ وہ پیچان ہے جس کا آپ کو منتظر رہنا چاہیے جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تقوی کی راہیں تقوی کے ساتھ تیہ کر لی ہیں اور آپ ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں جن کی طرف حضرت مسیح موضہ علیہ السلام توجہ دلاتے ہیں تو یاد رکھیں پھر آسمانی شہادتوں کو انکار کریں انتظار کریں کیونکہ آسمانی شہادتوں کے بغیر آپ کی شہادت کوئی بھی مانع نہیں رکھتی حضرت مسیح موضہ علیہ السلام دیکھیں درجہ پہ درجہ اس مضمون کو آگے بڑھاتے چلے جا رہا ہے اور یقین کی ایسے ذرائع سے آپ کو عشنا کرتے ہیں جن کے بعد یہ خطرہ کہ ہم نے اپنے متعلق غلط نہ سوچا ہو یہ خطرہ ٹل جاتا ہے فرماتے ہیں متقی کے لئے ایک اور بھی وعدہ ہے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ایک متقی کے لئے قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی ایک بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے ان کو مرنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھنے کے لئے کہ میں خدا کے حضور متقی ٹھہر آیا جاتا ہوں کہ نہیں لازم ہے متقی کے لئے کہ دنیا میں اس پر خدا کی گواہیاں اتریں فرمایا یعنی جو متقی ہوتے ہیں ان کو اسی دنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کے ذریعے ملتی ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ صاحبِ مقاشفات ہو جاتے ہیں مقالمت اللہ کا شرف حاصل کرتے ہیں بشریت کے لباس میں ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ فُمْ اَسْتَقَامُوا تَتَنَزُّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ الْآخِرَ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامہ دکھاتے ہیں یعنی اقتلا کے وقت ایسا شخص دکھلا دیتا ہے کہ جو میں نے مو سے وعدہ کیا تھا وہ عملی طور سے پورا کرتا ہوں تو لازمان یہ بشارت اس کے حق پر کوئی ہوگی کہ اس پر اسی دنیا میں اسی زندگی میں فرشتے اترنے لگے گئے اور فرشتوں کی پیچان کیا ہے کہ وہ سچے فرشتے اترتے ہیں تو خدا کے فرشتے ہیں اگر جھوٹے فرشتے اترتے ہیں تو وہ شیطان کے فرشتے ہیں جیسی روح بیسے فرشتے ہیں پس اگر آپ تقویٰ پر قائم ہوں اور تقویٰ پر قدم ماریں تو آپ کو بھی خوابیں آئیں گی آپ کو بھی مکاشفات دکھائی دیں گے لیکن ایک دھوکہ اور بھی ہے وہ یہ کہ بعض بد بھی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی خوابیں دیکھتے ہیں اور مکاشفات دیکھتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں تمام روحانی مراتب حاصل ہو گئے ہمارے واقعہ یہ ہے کہ متقی کی خوابیں اس دنیا میں سچی نکلتی ہیں وہ آئندہ کی باتیں دیکھتا ہے اور بتاتا ہے اور بہنیں ہی اسی طرح وہ باتیں پوجہ ہو جاتی ہیں متقی کے مکاشفات بلکل سچے نکلتے ہیں جو وہ دیکھتا ہے ویسے ہی دنیا بن جاتی ہے گویا اس کے مکاشفات دنیا کو ڈھال رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ کا ارادہ ہے جو دنیا کو ڈھالتا ہے پس دنیا جس طرز پر آتی چلی جاتی ہے اس کے مطلب خدا تعالیٰ کا ارادہ پہلے ہی سے متقی کو اگاہ فرما دیتا ہے پھر علامات کا ذکر ہے غزی کے اس طرح مومن کے لیے محض ایک فردہ عبادہ ہی نہیں کہ وہ مرنے کے بعد اپنے تقویٰ کو دیکھ لے گا اس دنیا میں بھی مومن اپنے تقویٰ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے پھل کھانے لگتا ہے اور اس سے اس کا اتمنان اور یقین بڑھتا ہے بڑھتا ۔ مطلب